جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں بھارت نے انگلینڈ سے دو ٹیشٹ میچ لگتار جیت لیے ہیں اور اب چوتھے ٹیشٹ میچ کے لیے جو کی جارکھن کے رانچی میں کھیلا جانے والا ہے اس مقابلے کے لیے بھارت کی پلینگ لیون میں کئی بڑے بدلاؤں ہونے جا رہے ہیں جی ہاں دوستو کیونکہ کئی ایل راہل اب پوری طرح سے فٹ ہو چکے ہیں اور اب ان کی جگہ پر اس بلے باج کو ٹیم سے باہر کیا جائے گا تو وہیں دوسرا کھلاڑی کون ہے جس کو کی ٹیم سے باہر کیا جائے گا بتائیں گے آپ کو پوری پلینگ لیون اور کون سے وہاں بڑے بدلاؤں ہیں جو کی بھارتے ٹیم میں ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے ویڈیو میں انت تک بنے رہنا ہوگا اور اگر آپ بھی مانتے ہیں جس سوی جیسوال دنیا کا سب سے مہان بلے باج بن چکا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریے گا سب سے پہلے آپ کو بتا دے کی چوتھا ٹیٹ میں جار کن کے رانچی سہر میں کھیلا جانے والا ہے سب سے پہلے جان لیتے ہیں رانچی سہر کے کرکٹری سٹیڈیم کی اس پچھ کے بارے میں جی ہاں دوستو رانچی کے کرکٹری سٹیڈیم کی اس پچھ کو اگر دیکھا جائے تو اس پچھ کو پوری طرح سے بلے باجوں کے انکول مانا جاتا ہے اور بلے باج یہاں پر بڑے بڑے سکور بناتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور اس میدان پر گیند باجوں کے لیے اتنی مدد نہیں ہے حالانکہ یہاں کہا جاتا ہے کہ اس میدان پر شروعاتی دو دنوں تک تیج گیند باج کہہر برساتے ہوئے دکھتے ہیں جبکہ بعد کے تین دنوں میں پچھ کے دھیما ہو جانے کے قارن اس پن گیند باج بھی کھیل میں آ جاتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے اوورال اس پچھ کو تو اوورال اس پچھ کو تیج گیند باجوں کے انکول مانا جاتا ہے وہیں آپ کو یہاں بھی بتا دے کہ اس میدان پر بھارت کی ٹیم نے صرف اور صرف دو ٹیشٹ میچ کے مقابلے کھیلے ہیں اور ان دو ٹیشٹ میچ کے مقابلوں میں بھی بھارت کی ٹیم نے ایک بھی مقابلے میں ہار کا سامنا نہیں کیا ہے ایسے میں اس میدان پر بھارت کی ٹیم انگلینڈ کے اوپر پوری طرح سے حاوی دکھائی دینے والی ہے اور اب بھارت کی ٹیم چوتھے ٹیشٹ میچ میں اس میدان پر انگلینڈ کی ٹیم کو ہرانے کی پربل سمبھاونا رکھتی ہے وہیں اگر دیکھا جائے تو دو ٹیشٹ میچوں میں بھارت کی ٹیم نے آسٹریلیا کے سامنے اس میدان پر 603 ننو کا لقصے رکھا تھا جبکہ اس مقابلے میں بھارت کی ٹیم کو جیت کا سامنا کرنا پڑا تھا وہیں آپ کو یہاں بھی بتاتے چلے دوسرا مقابلہ اس میدان پر بھارت کی ٹیم ڈرو کرانے میں کامیاب رہی تھی جی ہاں دوستو اس میدان پر 29 سکور بھارت کی ٹیم کے نام ہے جی ہاں دوستو بھارت کی ٹیم نے اس میدان پر 603 ننو کا لقصے آسٹریلیا کے سامنے بنایا ہوا ہے وہیں آپ کو یہاں بھی بتاتے چلے کہ یہاں مقابلہ 23 پریوری سے اسٹارٹ ہو کر 28 پریوری تک کھیلا جانا ہے اور آپ کو یہاں بھی بتاتے چلے کہ اگر آپ بھی اس مقابلے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جیو سینیما اور اسٹار اسپورٹس 18 نیٹورپ پر دیکھ کر اس میچ کا آنند لے سکتے ہیں اور بھارت کی ٹیم کو جیت میں سپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس گھا تک پلائنگ 11 کی جو کی چوتھے ٹیسٹ میچ کے لیے کپتان روحی سرما نے جاری کر دی ہے جی ہاں دوستو ایک بار پھر سے اوپننگ کرنے کے لیے یہ سچوی جیس وال اور روحی سرما ہی کریج پر اترنے والے ہیں کیونکہ یہ دونوں بلے باج بھارت کی ٹیم کو جس طرح کی سروعات دے سکتے ہیں ویسی سروعات کوئی اور بلے باج نہیں دے سکتے جہاں روحی سرما نے پچھلے ہی ٹیسٹ میچ میں ساندار سینچوری جڑگر ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی فوم کو پایا ہے تو وہیں اپنی بے تاج بادسہ والی بیٹنگ کے لیے مسہور اسسوی جیس وال ایک بار پھر سے لمبی پاری کھیلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے کیونکہ پچھلے مقابلے میں جس طرح سے اسسوی جیس وال نے بیک ٹو بیک ٹبل ہنڈرڈ لگا کر بھارت کی ٹیم کو دو ہی میچوں میں جیت دلائی ہے ایک بار پھر سے اسسوی جیس وال اس فوم کو برقرار رکھنا چاہیں گے جبکہ نمبر تین پر بلے باجی کرنے کے لیے ایک بار پھر سے سبمگل کو ہی ٹیم میں رکھا جائے گا کیونکہ سبمگل بھی فیلحال اپنی ساندار فوم میں واپس لوٹ چکے ہیں جبکہ نمبر چار پر بلے باجی کرنے کے لیے سرفراج خان کو ایک بار پھر سے ٹیم میں موقع دیا جانے والا ہے کیونکہ سرفراج خان بھی اپنے پچھلے دونوں مقابلوں میں بیک ٹو بیک فیپٹی جڑ کر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرکیٹ کا ساندار بلے باجی کرنے کے لیے جبکہ نمبر پانچ پر ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جی ہاں دوستو رجت پارٹی دار کی جگہ کیل راہول جو کی پوری طرح سے پیٹ ہو چکے ہیں ان کی جگہ پر ٹیم میں کھیلتے ہوئے نجر آنے والے ہیں وہیں اگر بات کی جائے نمبر چھے پر تو نمبر چھے پر بلے باجی کرنے کے لیے پھر سے رویند رجر جات تہل کا مچاتے ہوئے دکھیں گے جو کی گیند باجی کے ساتھ ساتھ بلے باجی سے بھی گجب کی فوں میں نجر آ رہے ہیں وہیں اگر نمبر ساتھ پر بات کی جائے تو نمبر ساتھ پر بھی ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسا کی کہا جا رہا ہے کہ ججپرید بومراہ کو چوتھے ٹیشٹ میچ میں آرام دیا جائے گا اگر چوتھے ٹیشٹ میچ میں بومراہ کو آرام دیا جاتا ہے تو ان کی جگہ پر اکثر پٹیل کو ٹیم میں موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ راچی کے میدان کو دیکھتے ہوئے اگر میدان کو بلے باجوں کے انکول مانا جاتا ہے تو اس استھیتی میں اگر بھارتی ٹیم کے چین کرتا اپنی بیٹنگ کو اور لمبا کرنا چاہتے ہیں تو وہیں اکثر پٹیل کو ٹیم میں موقع دے سکتے ہیں جبکہ اگر بھارتی ٹیم میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ان کی جگہ پر بھارتی ٹیم میں موقع کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے جبکہ نمبر آٹھ پر بلے باجی اور گیند باجی سے کمال کرنے کے لیے رویس چندران اسفین کو موقع دیا جائے گا رویس چندران اسفین اب تک ٹیشٹ کرکیٹ میں پانسو بیٹ اپنے نام کرنے والے دوسرے گیند باج بن گئے ہیں اور وہاں دنیا کے نوے ایسے گیند باج بنے ہیں ایک بار پھر سے ٹیم کی کمال سمالنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے جبکہ اسپین گیند باجی کی کمال کلدی پیادو کے ہاتھوں میں رہنے والی ہے وہیں اگر بات کی جائے تیج گیند باجی کی تو تیج گیند باجی میں ایک بار پھر سے محمد سیراج کے ساتھ مکیس کمار کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو کچھ اس پرکار رہنے والی ہے بھارت کی پلائنگ الیون